ملزم کی گرفتاری ہسپتال میں علاج کرانے کا معاملہ مریم نواز اپنی دادی شمیم بیگم کے حمراہ نواز شریف کو منانے کورٹ لکھ پر جیل پہنچ گئیں امید ہے نواز شریف ہسپتال جانے کے لیے راضی ہو جائیں گے مریم نواز کا ٹویٹ ٹویٹر پر فری نواز شریف مہن بھی جاری مریم نواز نے اپنے والد کی تصویر شیئر کی شہباز شریف بھی ملاقات کے لیے کورٹ لکھ پر جیل پہنچ گئے نواز شریف کی خرابی صحیحت نواز شریف کا عیوان کے اندر اور باہر احتجاز پنزاب اسمبلی نے ہنگام آرائی نواز شریف کو رہا کرو کے نعرے حکومتی ارکان کے بھی جوابی وار اپوزیشن ارکان کا عیوان سے واؤک آؤٹ اسمبلی کی سیڑیوں پر احتجاز حکومت کے خلاف نعرے بازی ایجنڈے کی کوپنیاں پھار دی سابق وزیراعظم کی صحت کے بارے میں بھیک نہیں مانگ رہے علاج کے لیے کوئی درخواست دی اور نہ دیں گے انسٹھ روز سے تماشا لگا رکھا ہے علاج نہیں کرا رہے دل کے مریض کا گائنیکالجس سے علاج کروانا تضحیق ہے ایوان ایسے نہیں چلے گا آب حیات پی کر کوئی نہیں آیا سب کو جانا ہے راجہ بشارت اور میاں اسلام اقبال کے بیان پر افسوس ہوا میڈیکل بورڈز کو علاج نہیں صرف سفارت شاد دینے کا اختیار تھا لیگی رہنما خاجہ امران نظیر ملک احمد خان اور عزمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف پیسے خرچ کر کے باہر سے ڈاکٹرز منگوالیں علاج یہی ہوگا انوکھا قیدی ہے جو مرضی کا علاج چاہتا ہے اور سہولیات بھی بہترین ڈاکٹرز موجود ہیں جو علاج کرنے کے لیے تیار ہیں سبائی وزیر راجہ بشارت کا اسمبلی میں بیان میہ اسلام اقبال نے کہا اپوزیشن بیماری پر سیاست نہ کرے بیماری کا مسئلہ نہیں انہیں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے کل رات میں مجھے آپ کو بتایا کہ پرائم نیسٹر صاحب از ایکولی کنسرن اور ہمیں کل پیغام آیا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اگر تو ہم ان کو کہاں شپ کریں پی آئی سی کے لیے میں نے کہہ دیا تھا ہوم کے ہمارے سیکٹری صاحب جو تھے اس کے اندر کلوزلی انوارڈ تھے ہمارے اپنے سیکٹری بھی انوارڈ تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا ان کو شاید ہمارے اسپتال پسند نہیں ہے نواز شریف کی صحبائی وزیر صحبائی بول اٹھیں کہا نواز شریف انجیوگرافی کرانے پر راضی نہیں کسی مریض کی زبردستی انجیوگرافی کیسے کر سکتے ہیں مریض ہمیشہ اپنی مرضی سے ہی علاج کرواتا ہے رات کو پی آئی سی میں پورا عملہ الارٹ تھا مگر میاں صاحب نہیں مانے ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو بھارتی ٹی مارٹر کا بائیکار پاکستانی ٹی مارٹر ناگیار ٹی مارٹر کی قیمت کو پر لگ گئے لال ٹی مارٹر بڑے بڑوں کی پہنچ سے دور پچاس روپے والا ٹی مارٹر ایک سو پچاس روپے پر بکنے لگا سارے فین پریشان ایک سو پچاس روپے میں سبزی خرید دیں یا ٹی مارٹر خرید دیں شہریوں کا سوال ٹی مارٹر سستہ کرنے کا مطالبہ ٹی مارٹر کے ساتھ برائیلر کی پارٹنرشیب برائیلر مہنگا نہیں بہت مہنگا برائیلر کی قیمت میں چار روز میں تائیس روپے کا اضافہ دکانوں پر چکن دو سو باون روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا دکانداروں نے قیمت مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا شہریوں کا برائیلر سستہ کرنے کا مطالبہ مہنگائی بے لگام عوامی پاسبان اور عوامی رکشہ یونین کا کلمہ چوک میں احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی رکشہ ڈرائیورز کار ٹریک پر تھرنا میکرو بس آدھا گھنٹا معطل رہی صدر عوامی رکشہ یونین مجید غوری کہتے ہیں غریب کا چولہ نہیں جلتا مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دیں سیاسی جماعتیں حکومت گرانے کے لیے نہیں مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکلیں میں اپوزیشن جماعتوں سے کہتا ہوں میں تمام مذہبی جماعتوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے حکومت گرانے کے لیے نہیں کہہ رہا اور بھائی مہنگائی کے خلاف میدان میں نکلیں سستی کروائیں چیزیں پنجاب کابینہ میں تبدیلی سمسام بخاری وزیر اطلاع پنجاب بن گئے گورنر پنجاب چودری سرور نے سمسام بخاری سے حلف لیا حلف ورداری تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار صبائی وزیر قانون راجہ بشارت محسن لغاری میاستم اکبار حسنین بہادر دریشک نیا منظور وٹو اور چودری زہیر الدین سمیت وزراء اور عالی حکام کی شرکت گورنر پنجاب سے وزیر اعلیٰ عثمان بوزدار کی ملاقات سمسام بخاری بھی موجود سیاسی صورتحال اور انتظامی امور پر تبادلیت خیال فیاض الاسن چوہان کی چھٹی کے بعد آفٹر شاکس متنازہ بیانات کے بعد وزراء کے آپسی اختلافات پر زیرو ٹالرنس متنازہ بیانبازی اور ناقص کارکردگی پنجاب کے دیگر وزراء پر بھی خطرے کی تلبار لٹکنے لگی کپتان وزراء کی کارکردگی سے ناخوش وزارتوں میں رد و بدل کا امکان نو مارچ وزراء کے مستقبل کے لیے بہت اہم وزیراعظم کی ہفتے کو لاہور آمد پر بڑے بڑے فیصلے متوقع پنجاب کابینہ کے بعد بیروکریسی میں بھی اکھار پیچھار چھ سیکرٹریز کے تقارر و تبادلے سیکرٹری زقاط حسن اقبال اور سیکرٹری ہاؤزنگ احسن اقبال کو او ایس بی کر دیا گیا عصد رحمان گیلانی سیکرٹری محولیاز زفر نصر اللہ سیکرٹری ہاؤزنگ اور عالمگیر سیکرٹری اوقاف تائینا پولیس نے ملک میں امن و امان کا بیڑا غرق کر دیا معاشرے میں جرائن کی شرعہ بڑھ رہی ہے پولیس کا مورال کم کرنے میں پچاس فیصد بکالہ کا ہاتھ ہے بکالہ نے عدالتوں میں کتنی زیادتیاں کی پولیس نے کوئی کرروائی نہیں کی سیشن عدالت میں قتل کی ویڈیو کو دیکھ کر بہت مایوسی ہوئی جیسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے عدالتوں اور سائلین کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کے کیس میں ریمارکس پولیس کا مورال بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں سی سی پیو کا جواب پتہ نہیں کیا اقدامات ہو رہے ہیں نظر تو نہیں آ رہے ہیں جیسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا مقالمہ شیف جیسٹس آئی کور سردار محمد شمیم خان سے آئی جی پنزاد کی ملاقات عدالتوں کی سیکیورٹی پر تبادہ خیال آئی جی کی فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی ملاقات میں ریجسٹرار ہائی کورٹ اور سیشن جد خالد نواز بھی موجود ال ڈی اے کی تنظیم نو کا معاملہ آثورٹی کی تنظیم نو کے لیے نئے بزنس موڈل مطارف کروانے کا فیصلہ انصاف ڈیسٹ سیل تنظیمی ڈھانچے کی تبدیلی اور ایچ آر سسٹم مطارف کروایا جائے گا لاہور میں زیر تعمیر پانچ پناہ گاہیں اپرل میں مکمل ہوں گی محکمہ امال نے ریپورٹ پنزاب اسمبلی میں جمع کرا دی رہائش گاہوں کی تکمیل کے بعد ان میں رہائش پذیر افراد کی مکمل بحالی کے اقدامات پر غور ہوگا ریپورٹ کے مندر جا پنجاب میں زچہ بچہ کو تین سال کی منصوبہ بندی کرنے پر وظیفہ ملے گا آلمی بین پنجاب حکومت کو خاندانی منصوبہ بندی میں معاونت دے گا خواتین کو مہانہ ایک ہزار روپے سے دو ہزار روپے وظیفہ دینے کا فیصلہ حکومت نے من پسند ٹور آپریٹرز کو حج کوٹا دیا حج کوٹا کے خلاف ہائی کوٹ میں درخواست میرٹ پر آنے والے لیجی ٹور آپریٹرز کو نظر انداز کیا گیا درخواست گزار ایڈووکیٹ منظور بڑھ عدالت نے پنجاب حکومت اور وفاق کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا سوشل ویل فیر اور بیت المال کے ڈیڑھ سو ملازمین کی برطرفی کل ادم قرار لاہور آئی کوٹ نے برطرف ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنے کا حکم دے دیا ڈیپٹی کمیشنل سالیہ سعید کی لاہور چیمبر آف کامرس آمد صدر لاہور چیمبر آف کامرس علما سہدر اور نائب صدر سے ملاقات ملاقات میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پر بات چیت ٹوکن ٹیکس کی ادم ادائیگی اداکارہ میرہ کی گاڑی کا چالان میرہ نے دو سال سے ٹوکن ٹیکس نہیں دیا مہکنہ اکسائز حکام نے ادم ادائیگی پر شناختی کارڈ ضبط کر لیا موڈل ٹریسا بڑھتے وزن سے پریشان ملک باپس جا کر سب سے پہلے جن جوائنگ کروں گی ٹریسا کی پیشی پر گفتگو سیشن کوٹ میں منشعہ سمگلین کیس کی سماعت جاری مجاہد روڈ پر دی لیجنڈ سکول کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یافمین راشد کی بطا اور مہمانے خصوصی شرکت ننے طلبہ کی جانب سے شاندار پروفارمسز اور ایوان اقبال میں انفرمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے دوسرے کانو وکیشن کا انعاقاد وائس چانسلر آئی ٹی یو ڈاکٹر نیاز احمد ایک سو اکیاسی طلبہ میں ڈگرییں تقسیم کی موسیقی